لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچھلے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجزات کا ذکر کیا تھا اور ایک بڑیا سے پانی مانگنے کا بھی ذکر کیا تھا اسی طرح آج ہم ایک اور واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہم میں سے دیکھیں گے کہ جب یہ بڑیا والا واقعہ برا ہو گیا اور وہ بڑیا جو آئی اور پھر اپنے تمام قبیلے والوں کے ساتھ اور حلقہ اسلام میں داخل ہوئی تو اس کے بعد جو ہے علماء ایک اور واقعہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو امام مسلم نے مسلم شریف میں بھی روایت کیا ہے اسی طرح سیرت نگاروں نے بھی اس کو جمع کیا ہے مثال کے طور پر علامہ حلبی نے اس کو مسیر میں بھی جمع کیا ہے تو مسلم شریف میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر لوگ بھوک کا شکار ہوئے اور ان کے کھانے پینے کا سامان بلکل ختم ہو گیا حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک خجور مل جاتی تو ایک پوری جماعت اسے لے کر بیٹھ جاتی اور سب لوگ باری باری اس کو چوستے اور دوسروں کی طرف بڑھاتے رہتے تھے آخر لوگوں نے حضور سے عرص کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو ہم اپنے اونٹ زبا کر کے کھالے اور پیٹ کی آگ بجھالے اس پر حضرت عمر فاروق نے حضور سے عرص کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ اجازت دے دی تو ساری سواریاں تو ختم ہو جائیں گی اس لیے آپ ان سے فرمائیے کہ جس کے پاس خوراک بچی ہو یا زائد ہو وہ لے کر آ جائے پھر آپ اس خوراک میں برکت کے لیے دعا فرمائیے شاید اللہ تعالی اس طرح برکت ظاہر فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے بعد آپ نے کپڑا مگا کر بچھائے اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنا زائد کھانا یہاں لاکر جمع کر دیں چنانچہ اس حکم پر کوئی شخص تو ایک مٹھی بھر غلے کا بھوسہ لے کر آیا اور دوسرا مٹھی بھر کھجوریں لائیا آخر رفتہ رفتہ جب سب لوگ لے آئے تو اس کپڑے پر بہت تھوڑا سا کھانا جمع ہوا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں برکت کے لیے دعا کی پھر لوگوں سے فرمایا کہ اب اس میں سے اپنے اپنے برطنوں میں لینا شروع کرو چنانچہ سب نے اس خوراک میں سے لینا شروع کیا یہاں تک کہ پورے لشکر میں کوئی برطن ایسا نہیں رہا جو لوگوں نے بھر نہ لیا ہو پھر سب نے خوب پیٹ بھر کے کھایا اور کھانا اس کے باوجود بج بھی گیا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو گواہی دی لوگوں کے سامنے تاکہ سب کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو جائے یہ تمام کرم نوازی اللہ عز و جل کی ہے وہ چاہیں تو کسی چیز کے نہ ہونے کے باوجود اسے پیدا کر دیں اور چاہیں تو کسی چیز کو ذریعہ بنا کر اپنے بندوں کے ہاتھوں موجزہ کروا دیں اللہ عز و جل قادر ہے جو مرضی چاہے کریں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اس کلمے کے ساتھ اس میں کوئی شباہ کیے بغیر اللہ سے ملے گا جس کو جنت سے نہیں رکا جا سکتا اور ایک روایت میں کچھ یوں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا یعنی اللہ کی وحدانیت کی اللہ کی علوہیت کی اللہ کی ربوبیت کی اللہ کے اسواں و صفات کی تہہ دل سے گواہی بھی دے اور اس پر ایمان بھی رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے رسول ہونے پر اپنی گواہی دے اور گواہی رکھے اللہ اکبر تو ایسا شخص اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کریں گے اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو جنت میں داخل کریں بغیر حساب کتاب کے داخل کریں اچھا اس زمن میں علماء نے ایک بات یوں بھی لکھی ہے کہ اس قسم کا ایک واقعہ غزبہِ حدیبیہ سے واپسی میں بھی ہو چکا ہے جسے بعض علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں جمع بھی کیا ہے لیکن اس میں کوئی شکال کی بات نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کا واقعہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا ہو اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ جب سفر ہوتے ہیں تو ایک سے ملتے جلتے واقعات ایک سے زائد دفعہ بھی پیش آتے ہیں تو اس میں ایسی کوئی مزائقے کی بات نہیں ہے وما علینا اللہ البلاغہ